السلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر بلال سجاد آپ سے مقاتب ہوں آج میں مسجد سے واپس آ رہا تھا تو ذہن میں ایک بات آئی کہ آپ کے ساتھ وہ سوال شیئر کیا جہاں میرے ذہن میں سوال آیا کہ اصل میں انسان کا یعنی آپ کا اصل دشمن کون ہے تو یہ بات تو سب جانتے ہیں یہ بڑی معمولی بات ہے سب کو پتہ ہے کہ ہمارا جو اصل دشمن ہے وہ شیطان ہے اور وہ اس ویہ سے سب سے بڑا دشمن ہے کہ وہ بیسیکلی آپ کی جو حقیقی زندگی ہے جو آخرت کی زندگی یا اسی کوئی ختم کر دے گا وہ برپور کوشش کرتا ہے کہ نہ صرف آپ کو آپ کے رشتہ داروں کو آپ کے ماں باپ کو آپ کے بچوں کو آپ کے عزیزوں کارب کو آپ کے دوستوں کو وہ برپور کوشش کرتا ہے کہ وہ آپ کو دوزک میں جہنم میں لے کے جائے اور اس سے بڑی دشمنی کوئی نہیں ہے تو سب سے بڑا دشمن آپ کا شیطان ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جتنے بھی مذاہب اس دنیا میں ہیں انہوں نے سب نے آپ کو ہر مذہب میں یہ بات ہے کہ آپ نے شیطان سے بچنا ہے تو یہ بات جانتے ہوئے بھی بعض اوقات ہم لوگ اپنے ایموشنز میں اس چیز کو بلا دیتے ہیں اور انسان جو ہے وہ اس کے جذبات ہیں اس میں سے ایک جذبہ مخالفت کا بھی ہے اور بعض اوقات ہم دوسرے انسانوں سے جب مخالفت رکھتے ہیں تو ہم اس مخالفت میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ہم لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ مارا اصل دشمن کون ہے اور ہم اس بندے کو اس شخص کو یہ اصل دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں اور اس دشمنی کو سب سے بڑی دشمنی سمجھ بیٹھتے ہیں اور اس ٹائم جو ہم اپنا کنٹرول ہے وہ شیطان کو دے دیتے ہیں اور بظاہر ہم ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں پیچھے سے ہم سے وہ کام شیطان کروا رہا ہوتا ہے اور اصل میں ہم انڈریکٹلی شیطان کے ساتھ دوستی نبارے ہوتے ہیں تو بس یہ چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آئی کہ آپ سے شیئر کروں کہ آپ نے پہچاننا ہے کہ کیا آپ نے اپنا کنٹرول اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے یا کسی اور کو دے دی ہے تو بعض اوقات ہم اپنی طرف سے بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں ہم دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس میں جو راستہ اکتیار کرتے ہیں وہ اچھا نہیں ہوتا وہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ نہیں ہوتا اور ہم اس عارضی بے مائنی دشمنی کو جس کی کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں ہے اس کی خاطر شیطان کا راستہ اکتیار کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو جو ہے وہ ڈاؤ پر لگا دیتے ہیں تو بس یہ چھوٹا سا میسیج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا تو اس کے والے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور یہ رمضان کریم کا جو مہینہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کی جو ہے وہ برمار کرے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں